دلی پولیس کے وکیل نے کورٹ کو بتایا کہ محمد زبیر نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہنمان جی کی پرارثنا کرو بندر پریشان نہیں کریں گے کیا یہ ایک پترکار کی بحشہ ہے جس کے جواب میں زبیر کی وکیل ورندہ گروور نے کہا کہ یہ تو مکھی منتری یوگی عدیتنات کا بیان ہے زبیر نے تو صرف وہی بات لکھی جو انہوں نے کہی پھر پولیس نے کہا کہ زبیر جانچ میں صحیحیوگ نہیں کر رہا ہے ہمیں اس کا لیپ ٹاپ چاہیے جس کے جواب میں کہا گیا کہ ٹویٹ تو فون سے کیا گیا تھا تو پھر لیپ ٹاپ کیوں چاہیے اس طرح کے کچھ سوال جواب کے بعد کورٹ نے محمد زبیر کو چار دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا ہے اب اس نے جو بھی ہونا ہے وہ کوٹ سے ہی تیہ ہوگا مگر اس پورے معاملے میں کئی سارے سوال اٹھتے ہیں جیسے پولیس نے بلایا کسی اور معاملے کے لیے مگر گرفتار کسی اور معاملے میں کیا دوہزار اٹھارہ کی ٹویٹ کے لیے دوہزار بائیس میں گرفتاری ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ پولیس پرشاسن اور سرکاری سنستاؤں کا استعمال گنڈا گردی کرنے لوگوں کو ڈرانے اور پرسنل کھنس نکالنے کے لیے کیا جا رہا ہے زبیر پر آروپ ہے کہ انہوں نے ایک فلم کسی سے نہ کہنا کے کلپ کو شیئر کیا تھا اس میں ایک ہوتل کے باہر بورڈ نظر آ رہا ہے جس پر ہندی میں ہنمان ہوتل لکھا ہوا تھا حالانکہ اس بورڈ پر پنٹ کے نشان سے پتا چلتا ہے کہ اسے پہلے ہنیمون ہوتل کہا جاتا تھا اور پھر ہنیمون کو بدل کر ہنمان کر دیا گیا زبیر نے اس پوسٹ کے کیپشن میں لکھا تھا دلی پولس کا کہنا ہے کہ اس چار سال پرانی پوسٹ سے لوگوں کے بیچ اشانتی فیل رہی ہے اور لوگوں کے بیچ نفرت فیل رہی ہے اس لیے زبیر کو گرفتار کیا گیا ہے موسیقی موسیقی کتنے پیسے ہو بھئی دو روپیے دو یہ لوں پانچ روپے خوش ہو نا چکی ہے اب اس کو پانچ روپے دینے کی کیا ضرورت ہے اسے تو پانچ روپے کہہ رہی ہو نا سن ستر کے ستر پیسوں سے زیادہ نہیں ہو اور پھر زندگی پہلا اور آخری ہنیمون منا رہے ہم دونوں خوش ہے نا تو دنیا کو بھی خوش رہنا سی مزے کریں او ارے اس نے تو کہا تھا ہنیمون روٹل ہے یہ تو ہنمار روٹل ہے اب اس پوسٹ سے جسے ایک شخص کی بھونہیں آہت ہوئیں جس نے آپتی درج کرائی ان کا ٹویٹر پر نام حنوان بھگتا ہے اس معاملے پر دینی جاغن نے ہیڈنگ لگائی کہ دیش کی چھوی خراب کرنے میں جھٹا آلٹ نیوز کا زوبیر گرفتار اس ہیڈنگ سے ہی مینسٹریم میڈیا کے لگاتار گرتے ہو اس طرح کا اندازہ لگا جا سکتا ہے دراصل محمد زوبیر فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ آلٹ نیوز کے کو فاؤنڈر ہیں پرتیق سنہا کے ساتھ زوبیر نے سال دوہزار سترہ میں آلٹ نیوز ویب سائٹ شروع کی تھی زوبیر نے ہی بی جے پی کی راستری پروکتہ رہی نپور شرما کے ویوادد بیانوں کو ٹویٹ کیا تھا جس کے بعد کھاڑی دیشوں سے بھارت سرکار کو کڑی آلوچناؤں کا سامنا کرنا پڑا تھا باج میں بی جے پی نے نپور شرما کو پارٹی سے نکال دیا تھا اور انہیں فرنج ایلیمنٹ کہا تھا آلٹ نیوز ویب سائٹ نے سوشل میڈیا پر فیل رہے جھوٹ کو مینسٹری میڈیا کے جھوٹ کو نتاؤں کے جھوٹ کو پکڑا ہے دعووں کی پرتال کی ہے ظاہر ہے جو بھی پارٹی فیک نیوز پر چل رہی ہے اسے اس سے دکت ہونی ہی تھی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ زوبیر کو نشانے پر لیا گیا ہے یہ وہی دیش ہے جہاں کپل مشرا انراک تھاکور یتنر سنگھانم جیسے لوگ کھلے آم دھمکی دیتے ہیں نپر شرما نوین جندل جیسے لوگ ڈیبیٹس میں زہر اگلتے ہیں انہیں کوئی گرفتار نہیں کرتا ہے گرفتاری اس کی ہوتی ہے جو سچ کہتا ہے فیک نیوز فیلنے سے روکتا ہے دیش میں نفرت کے زہر کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کرتا ہے بہت سارے لوگ اس گرفتاری پر خوش ہو رہے ہیں بھلے انہیں ابھی معلوم نہ چل رہا ہو مگر جس طرح سے پولیس کا ای ڈی کا انکم ٹیکس ڈیبارٹمنٹ کا باقی سرکاری سنستاؤں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے راجنیتک ویچارک دشمنی نکالی جا رہی ہے یہ کل کو ہم ناغڑکوں کے لیے گھا تک ثابت ہوگا جو دوست خوش ہو رہے ہیں ایک پترکار کی گرفتاری پر انہیں بھی کل گرفتار کیا جا سکتا ہے بینا ایف آئی آر کی کوپی دکھائے بینا نوٹس کے تب آپ کو یاد آئے گا قائدہ قانون اور سمیدان اور اس طرح کی دادا گیری گنڈہی کا اثر جنتہ تک ہی سیمت نہیں ہوتا ہے جیسے وپکش کے نیتاؤں کے گھر انکم ٹیکس ای ڈی کی ریڈ ڈالی جا رہی ہے پترکاروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ویسے ہی کل کو مان لیجئے کوئی دوسری پارٹی سبتہ میں آ جائے اور ان کے ساتھ ان کے نیتاؤں کے ساتھ ایسا کرنے لگے تو اس لئے سرکار سنستاؤں کا راجنیتی کے لئے استعمال بند ہونا چاہیے جنتہ کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اس پر خوشی منانی نہیں چاہیے کیونکہ اس میں نقصان جنتہ کہی ہے باقی دیش اور ہندوتوں کے ٹھیکے دار بن بیٹھے دیش بھکتی کا سرٹیفیکٹ بانٹ رہے ستہ داری پارٹی کے نیتاؤں کے لئے حبیب جالب صاحب کا ایک شیر پڑھ رہا ہوں کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا نمسکار